اسرائیل کو جیسے ایک بہانہ مل گیا ہے آج بیس دن کے بعد بھی اسرائیل کے حملے لگاتا جاری ہیں اور اسرائیل کس پر حملے کر رہا ہے؟ حماس پر حملے نہیں کر رہا ہے اسرائیل جان بوچھ کر بڑے کیلکولیٹڈ وے میں وہ وہاں ناغریک آبادی پر حملے کر رہا ہے تو ہم یہ بہت اس پشروپ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تماشا کیا ہو رہا ہے دیکھیں فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے روزہ نا لگ بگ آسطن چار سو لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں میں آسط کہہ رہا ہوں کل جو ہے ساڑھے سات سو کے قریب لوگ مارے گئے ہیں تو اس سے زیادہ بھی مارے جا رہے ہیں لیکن آسط اگر ہم نکالے پچھلے بیس دن ہوگا تو چار سو کے قریب بیٹھ رہے ہیں چار سو لوگ مارے جا رہے ہیں اور اب تک سات ہزار کی قریب لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں اس سب کو جن کو جو تطاقت مسلم راشتہ ہیں اسلامی راشتہ ہیں وہ بیٹھ کر آرام سے ان کے شاسک دیکھ رہے ہیں یہ ایک وار شروع کر دے پرمننٹ وار جو ہے وہ دنیا کے اندر بھاٹی جا رہی ہے یوکرین کے بعد یوریشیا کے بعد دوسرا تھیٹر یہ میڈل اسٹ کے اندر کھل دیا گیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ طاقتیں یو ایس اور ناٹو یہ مل کر دنیا کے اندر اس وار کو پرمننٹ بنانے کی کوشش جیسے آپ نے کہا ہتھیاروں کا جو ادیوگ ہے وہ اسی پہ چلتا ہے اگر یودھ نہیں ہوں گے اگر یہ مارا ماری نہیں ہوگی اگر یہ بمباری نہیں ہوگی تو ہتھیار کہاں سے بکیں گے ہتھیار نہیں بکیں گے تیل کے کاروپار پر قبضہ نہیں ہوگا تو امریکہ کے اندر بغاوت ہو جائے گی یہ جو کچھ ہو رہا ہے مدھیپور میں اس کو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ ایک یودھ کی سنگیہ دینا یودھ کا نام دینا یہ اپنے آپ میں غالت ہے کوئی ایسا یودھ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کا اسرائیل کی طرف سے فلسطین کا پوری طرح سے دمان ہو رہا ہے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے ایک طرف حملہ ہے یہ اور سات اکٹوبر کی جو اپرائزنگ ہے میں اس کو اپرائزنگ کہوں گا ایک ودرو ہے اور میں کیوں ودرو کہہ رہا ہوں اس کی اپنی وجہ ہے ایک اس کا ہسٹوریک بیک گراؤنڈ ہے کہ پچھلے چھپن سال ہو چکے ہیں جس کے اندر پوری طرح سے فلسطین کو دباتے 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 وہاں کی جو ناغرک آبادی ہے اس کو پوری طرح سے نچوڑ دیا گیا ہے اور اس قسم کا ودرو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اتحاس میں فلسطین میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اسرائیل جو اپنے آپ کو یہودی راشتہ کہتا ہے تو یہودیوں نے وارسا میں انیس سو تیتالیس میں اسی طرح کا ودرو نازیوں کے خلاف کیا تھا جس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اگدم نازیوں کو مار دیا تھا اسی طرح کا ہتھیار بند سچسر ودرو تھا تو اسرائیل اگر اپنے آپ کو یہودی راشتہ کہتا ہے تو کیا وہ اپنے اس اتحاس کو اپنے اس بیک گراؤنڈ کو بھول گیا ہے یا اس کو وہ آج جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا ہے اس کا ورود کرنا چاہتا ہے اگر وہ انیس سو تیتالیس میں یہودیوں کے بغاوت کا ورود کرتا ہے تو یہ بغاوت بھی غلط تو اس کا ورود نہیں کرتا اس کا تو اتحاس ہے جیسے وہ بڑے گرب کے ساتھ بتاتا ہے کہ ہم نے انیس سو تیتالیس میں نازیوں کے خلاف ودرو کیا تھا اسی طرح کا ودرو ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو دبی ہوئی کچلی ہوئی فلسطینی آبادی ہے اس نے اس کی طرف سے ایک ودرو ہوا اور اس ودرو میں وہ کھڑے ہوئے اور اپنے جو ورودی زیان وادی شاسک ہیں ان کے شاسند پر حملہ کیا یہ ٹھیک ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ یدھ کی چپیٹ میں جو اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں تو ایک حملہ تھا حماس کی طرف سے حماس کی طرف سے ایک ودرو تھا حماس کے مادہم سے فلسطینی جانتا کہ ایک ودرو تھا یہاں اس کو ایک دونوں پخشوں کے بیچ میں یدھ کی سنگیہ دینا بلکل پوری طرح سے غلط ہوگئے ان دونوں کو ہم نہیں جوڑ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سات اکتوبر کو ایک اپرائزنگ ہوئی اور اس کے بعد آج کتنے دن ہو چکے ہیں اسرائیل کو جیسے ایک بہانہ مل گیا ہے آج بیس دن کے بعد بھی اسرائیل کے حملے لگاتا جاری ہیں اور اسرائیل کس پر حملے کر رہا ہے حماس پر حملے نہیں کر رہا ہے اسرائیل جان بوچھ کر بڑے کیلکولیٹڈ وے میں وہ وہاں ناغریک آبادی پر حملے کر رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں جو سادھان آم سادھان لوگ ہیں جن کا اس لڑائی سے اس ودروں سے بھی کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو ان کے اہود کو جہدہ سے جہدہ چھوٹ لگے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے دیکھیں یہ بڑی صاف بات ہے کہ 1948 میں اسرائیل کا ایک دھرما دھر اتراشت کے طور پر اس کی ستھاپنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ایتحاس ایک گھول تھی گلتی تھی اور اسے گلتی سے بھی آگے بڑھ کے کہیں تو یہ ایک سامراجوازی سازش تھی جس میں تمام یہودیوں کو یوروپ سے باہر دھکیل کے ان کو یہاں لاکر کے پٹکنا دھپور کے اندر اس علاقے کے اندر اور ساتھ ساتھ وہاں ایک مسلم راشت کے ساتھ ساتھ اس کے بغل میں وہاں ایک یہودی راشت کے ستھاپنا کرنا آرمیک آدھار پر دو راشتروں کو دو راشتروں کے صدحانت کو مانیتہ دینا یہ پوری ایک بہت بڑی گلتی تھی جس کو آپ جانتے کہ جو سروچ سوویت نے رہتا ہے انیس سو سترے سے اس کا ویرود کرتے آ رہے تھے انیس سو سترہ میں پہلی بار یہ پرستاز جو ہے بریٹین کی طرف سے آیا تھا اور اس کا جو ہے بہت ویرود کر رہے تھے وہاں انیس سو سترے سے لینن اور ٹروٹس کی دونوں تو یہاں یہ انیس سو اٹالیس میں یہ جو اس کے ستھاپنا ہوئی وہاں اسرائیل کی الائیٹ پاس نے مل کر جو اس ستھاپنا کی یہ اپنے آپ میں کہتی ہے ایسی بھول تھی اس بھول کو آج کس طرح سے صدارا جا سکتا ہے تو یہ نہیں دکھتا جب تک یہ راشت دونوں دھرم آدھاریت راشت ہوا رہیں گے تب تک یہ جو بدمنی ہے یہ ہوتی رہے گی اور یہ ہمارے لئے ایک سبق بھی ہے آج آپ جانتے ہیں بہت بڑے پیوانے پر بات ہو رہی ہے ہندو راشت بنانے کی خالستان بنانے کی تو جو لوگ یہ بات کرنا ان کے لئے ایک چتاپ نہیں ہے ان کے لئے ایک لیوریٹری بھی ہے آپ دیکھیں سامنے ایک پردشنی بھی لگی ہوئی ہے ایکزیبیشن لگی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھرم آدھاریت جو راشت کی پرکلپنا ہے اس کی جو سنکلپنا ہے وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے اس کا ایک ایتیہاسی پرمانہ ہمارے سامنے موجود ہے ایک رشتہ ہوا گھاو دنیا کی شریر پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بن گیا ہے جس میں سے لگاتا ہے اور کسی طرح سے اس کو بھرا جا سکتا ہے اس کی کوئی دوا ہو سکتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہم یہ بہت اس پشروپ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تماشا کیا ہو رہا ہے دیکھیں فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے اور روزہ لگ بگ اوستن چار سو لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں میں اوست کہہ رہا ہوں کل جو ہے ساڑھے سات سو کے قریب لوگ مارے گئے ہیں تو اس سے زیادہ بھی مارے جا رہے ہیں لیکن اوست اگر ہم نکالے پچھلے بیس دین ہوگا تو چار سو کے قریب بیٹھ رہے ہیں چار سو لوگ مارے جا رہے ہیں اور اب تک سات ہزار کے قریب لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں اس سب کو جن کو جو تطاقت مسلم راشتر ہیں اسلامی راشتر ہیں وہ بیٹھ کر آرام سے ان کے شاسک دیکھ رہے ہیں اور یہی نہیں ہے ان میں سے بہت سارے تو یہ جو سامراجیوادی گٹ بندن ہے گٹ چوڑ ہے امریکہ بریٹین فرانس اسرائیل اور تمام جو دیش ہیں جو امریکہ ناٹو کے نتت والے اس ظلم کو اس ان کے وہاں دمن کو بڑے آرام سے وہ بیٹھ کر ان کے شاسکوں کی میں بات کر رہا ہوں بڑے آرام سے بیٹھ کر نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ سعودی عرب جیسے یوے ہی جیسے بہت سارے ملک تو ایسے ہیں جو پوری طرح سے اس کے ساتھ گٹ مد ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس گٹ چوڑ کے ساتھ لیکن ساتھ ہی بہت جو اتصال دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اندر ان ملکوں کے اندر جو عام سادھان جانتا ہے محنت کش جانتا ہے اور اس میں میں دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں ریلیجن کی بات نہیں کر رہا ہوں عام سادھان جانتا اس ظلم کے خلاف یہ جو فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو رہی ہے مسئے کی بات یہ ہے آپ دیکھیں امریکہ کے اندر جو پردشن وہ ان میں بڑی تعداد میں نہ صرف جوز یہودی شامل ہیں اسرائیل کے خلاف ہونے والے وہ شامل ہیں ان پردشنوں میں اسرائیل کے خلاف تو دنیا بھر میں اس کے خلاف ایک بہت ہی مجبوط ستھی بن رہی ہے اور یہاں تو ستھی آگئی ہے مصر جیسے دیشوں میں وستوں میں ستھی آگئی ہے کہ وہاں ہم نہیں کہہ سکتے کس سمیں بغاوت بھی ہو جائے السسی کی جو کرسی ہے وہ اس سمیں پوری طرح سے ڈول رہی ہے نیچے سے اتنا زیادہ دباؤ ہے جنتا کا اسرائیل کے اس ظلم کے خلاف وہ انہیں آشری ہو رہا ہے کہ یہ شاسک جو ہیں ان کے کر کے آ رہے ہیں تو یہ جو بات بہت پہلے کہی جارہی تھی خواہ پیدا کیا جارہا تھا کہ کوئی پین اسلامیک مومنٹ ہے کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں سارے مسلم دیش جو ہیں وہ ایک جوٹ ہیں یہ تو پوری طرح سے مدھپور میں غلط ثابت ہو رہی ہے لیکن ہاں یہ جرور ہے کہ مدھپور میں جو ایک جیسا تیسا سنتولن 2011 کے بعد حاصل کیا گیا تھا وہ ایک دم پوری طرح سے وہاں بگڑ چکا ہے خراب ہو چکا ہے جانتا ودروں میں اٹھ رہی ہے شاسک اسے تھنڈا کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں جیسے ابھی کائیرہ میں انہوں نے ایک سامیلن کیا ایک فرضی بڑا کیا سامیلن کا جس میں کچھ کیا نہیں کیا دھرا کچھ نہیں کوئی پرستاو تک پاس نہیں کیا لیکن یہ ہو رہا ہے ابھی یو این کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے ایک بہت ہی ہلکی سی آلوچنا کی اسرائیل کی تو اس کے اوپر اسرائیل نے بہت ہی بری طرح ریٹ آٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تو کورسی سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں آپ ان کو ہٹا دیے جانا چاہیے سیکریٹری جنرل کو تو اس قسم کی ہٹا ہے جو دنیا دیکھ رہی ہے بیٹھ کے کس طریقی کھلی بدماشی کھلی گنڈا گردی ہو رہی ہے ایک تو اگر ہم اس وار کو دیکھیں تو یہ اب پہلے کی طرح ایک کوئی کھتریہ لڑائی نہیں ہے یا 1948 میں یا 1967 میں یا 1971 میں جس طریقی لڑائی ہو رہی تھی یہ کوئی کھتریہ لڑائی نہیں ہے آپ اس بات کو نوٹ کیجئے اس کو میں انڈر سکور کر رہا ہوں کہ دیکھئے کیسے لڑائی شروع ہونے کہ بلکل ایک دم ڈیلیز پہ ہی جہاں اسرائیل ابھی حملہ کرنے والا ہے اس کی ڈیلیز پہ ہی امریکہ کا ودیش منتری ایک طرح بھاگ کے آتا ہے اور ودیش منتری ابھی واپس نہیں جاتا ہے کہ امریکہ کے راشتپتی کا ٹور وہاں پلین ہو جاتا ہے جرمن چانسلر بھاگ کے آ رہا ہے انگلینڈ کا پردان منتری بھاگ کے آ رہا ہے سنک آ رہا ہے شولز آ رہا ہے جرمن چانسلر ایک چھوٹے سے محلے کی لڑائی کو آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ بڑے بڑے جو سامرہ جوا دیئے مگر مچھے یہ بھاگ کر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ لڑائی اس کا کوئی لوکل سویپ نہیں ہے لڑائی کا اس کے جو آیام ہیں وہ لوکل نہیں ہیں بلکہ انتراشتری انتراشتری آیام کیا ہے یہ انتراشتری آیام ہے کہ یہ جو مدھپور ہے یہ اصل میں وار کا ایک ریڈی تھییٹر ہے اور اصل میں تو یہ ہے کہ یوریشیا سے بھی پہلے یہاں لڑائی شروع ہونی چاہیے جس کی سمبھاونا بن رہی تھی وہ چانس بنا کے وہ لڑائی جو ہے یوکرین میں شروع ہو گئی یوکرین میں ہوا یہ کہ پورا زور لگا کے بھی امریکہ اور ناٹو کی جو طاقتیں ہیں وہ وہاں پٹ گئیں روس کے سامنے ان کی چلی نہیں جو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے زیلنسکی کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلائیں گے اور یوکرین کو مدھم بنا کے روس کے گلے میں پندہ کس لیں گے وہ نہیں ہو سکا وہاں روس کی جیت ہو رہی ہے اب وہاں جب پٹ گئی یہ سے نا اب یہ کسی بھی طرح سے ایک ٹیکٹیکل سپریمیسی چاہتے ہیں سٹریٹیکلی وار یہ لوس کر چکے ہیں وہاں اب ٹیکٹیکل سپریمیسی میں وہاں یہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ یہاں آ کر مدھپور میں جو ہے یہاں روس کو روس کے حطوں کو ان کا گلہ گھٹنے چاہتے ہیں لیکن یہاں ایک ایک بہت بڑیا بات جو وہ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ روس کے بڑے اچھے سمبند ہیں کیونکہ اب اس سے پچھلے دور میں یہ ساری جو سامراجوادی طاقتیں ہیں امریکہ نیٹو ریشہ چائنا یہ سب مل کر ہم دیکھ رہے تھے کہ مدھپور کے اندر جیسے مدھپور کی بغاوت کو انہوں نے کچھلا دوہزارہ کی بغاوت کو سب نے مل کے کچھلا اور ان کے آپس میں جو سمی کرن بنے ہوئے تھے وہ اس طرح کے بنے ہوئے تھے جیسے اسرائیل ان میں سب کا دوست تھا اور سب اسرائیل اس کو مدد کر رہے تھے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں اب وہ سمی کرن ہمیں بدلتے نظر آ رہے ہیں اب اسرائیل اگر وار میں جا رہا ہے اگر اسرائیل حملہ کر رہا ہے فلسطین کے اوپر تو امریکہ اور ناٹو تو اس سے سمرتھند ہی رہے ہیں یہ اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے بول ایک کہیں کہ ایک فاؤنٹین کے اوپر چلتے ہو فاؤنٹین کے اوپر ٹکی ہوئی ہے لیکن یہ بائیں ادائیں گرے گی بہت یہاں نہیں کھڑی رہے گی آلٹی میٹلی رشا اور چائنہ کو وہاں اپنی انٹرسٹ بچانے پڑیں گے کیونکہ یہ جو لڑائی ہے نا یہ لڑائی دراصل اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں نہیں ہو رہی ہے معاملہ صرف اتنا نہیں کہ اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے ایک لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھئے یہ جو یو ایس امریکہ اور ناٹو کی لمبے سمیہ سے چلی آتی ہوئی سازی شہدینت رہے وہاں مدھپور کے اندر اپنا دب دبا بنانے کا اور خاص طور سے ایران اور اس کے جو ساتھی دیش ہیں لیبنان ہے سیریا ہے یمن ہے ان کو گھیرنے کا ان کے اوپر ایک گھیرہ ڈالنے کا ان کی کبر توڑنے کا اس کا اصلی لکش جو ہے وہ فلسطین نہیں ہے ایران ہے اس پوری پوری سٹیٹ جی کا جو پائیوٹرل انٹریسٹ ہے اس کا جو کہنا چاہیے کہ جو دھوری ہتھ ہے وہ پوری طرح سے تیل ہے تیل کا کاروبار ہے تیل کے کاروبار کو ایران کے ہاتھ سے خاص طور سے ایران کی جو اس کا جو کھنن ہے تیل کا اس کی جو ریفائنریز اس پورے کاروبار کو کسی بھی قیمت پر امریکہ چھیننا چاہتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایراک کے ساتھ جو امریکہ کا جھگڑا تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صدام حسین نے جو ایراک جو تیل کا کاروبار ہے اس کو ڈالر سے ہٹا کر اس نے اپنی مدرہ کے اندر اپنی راشتے مدرہ کے اندر کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے ایراک کو ترنت ہی امریکہ نے اپنی ہٹلس پہ رکھ لیا تھا اور ایک فرجی وڑا کھڑا کر کے ڈبلو ایم ٹیز کا جن سنگھر کے ہتھیاروں کا اور ایراک کے اوپر خملہ کر لیا تھا صدام حسین کے ریجیم کو کھڑ پیکا تھا اور آج اسی ایراک کے اندر ہجاروں کی تعداد میں جو امریکی سینک ہیں وہ موجود ہیں ایراک آج پوری طرح سے امریکہ کا ایک طریقہ کا سینک اڈا بنا ہوا ہے اور اب اب سے نہیں اسی سمجھ سے جو نشانہ ہے امریکی سامراج جواز کا اس میں بھی مکھ نشانہ ایران تھا اور آج وہ نشانہ اور بھی بڑا بن گیا ایراک کو نشت کرنے کے بعد ایراک پر کابو کرنے کے بعد اب ایران کو گھیرنے کی تیاری یہ جو پورا ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ جو ہمیں پورا اسنتولن دکھائی دے رہا ہے وہاں راجنیتے اور سامریک اسنتولن دکھائی دے رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ اور ناطو کا یہ بڑا سوچا سمجھا ہے یہ جو حماس کا حملہ یہ اس کا ایک بہانہ بن گیا اور یہ جانتے تھے کہ آپ میں نے بار بار کہایا کہ آپ ایک بلی کو کمرے میں بند کر لیجئے اور اس کو اس کو جو ہے آپ تو پریشان کرنا شروع کیجئے تو بلی پنجا مارے گی اگر آپ اس کے راستے بند کرنے نکل لیں یہ جانتے تھے کہ بلی کئی نہ کئی پنجا مارے گی اور جب بلی پنجا مارے گی جب بغاوت ہوگی تو اس کو بہانہ بنا کے اس کے بعد ہم اپنا یہ ایک وار شروع کر دے پرمننٹ وار جو ہے وہ دنیا کے اندر بھاٹی جا رہی ہے یوکرین کے بعد یوریشیا کے بعد دوسرا تھیٹر یہ میڈل اسٹ کے اندر کھل دیا گیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ طاقتیں یو ایس اور ناٹو یہ مل کر دنیا کے اندر اگر یہ مارا ماری نہیں ہوگی اگر یہ بمباری نہیں ہوگی تو ہتھیار کہاں سے بکیں گے ہتھیار نہیں بکیں گے تیل کے کاروپاہر پہ قبضہ نہیں ہوگا تو امریکہ کے اندر بغاوت ہو جائے گی یوروپ کے دیش جو ہیں وہ بغاوت کے لیے ودرو کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کے اندر سوشٹسٹ ریولیشنز ہو جائیں گے وہ پریپکوا ہیں اس کے لیے تو ان کو کسی بھی قیمت پہ روکنے کے لیے اپنے آرثک سنکٹ کو قابو کرنے کے لیے آرثک سنکٹ کی اس ویترنی سے کسی طرح سے پار اترنے کے لیے یہ اس کا استعمال کیا جا رہے ہیں جو کانٹریڈکشنز ہیں ان کی آگ کو جان بوچ کر بھڑکایا جا رہا ہے جادس جادہ یودھ مانٹا جا رہا ہے تو ہمارے اس دور میں جس دور سے ہم گجر رہے ہیں سامراج جواد اور فاسیواد کا دور ہے اس میں پونجیواد اور پونجیوادی راشت جو ہیں وہ اس کے سوا خون خرابے اور رخت پات کے سوا فاسیواد کے سوا سامراج جواد کے سوا اور کچھ مانوطہ کو دینے کی دنیا کو دینے کی ستی میں نہیں ہے اور وہی وہ بات رہے ہیں فاسیواد بات رہے ہیں سیماوں کے اندر فاسیواد سیماوں کے باہر یودھ تو اس کو باتا جا رہا ہے جن جوار جنتا کی میڈیا